ادیب بن حاتمتائی امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے محبین اور چاہنے والوں میں سے تھے اور امام کے ساتھ جنگوں میں آپ کی خدمت میں رہے اور آپ کی نصرت میں تلوار چلائی دس ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نو ہجری میں لشکر اسلام حبل کی طرف گیا اور وہاں کے بدخانے کو جس کا نام فلس تھا مسمار کیا اور وہاں کے لوگوں کو قید کیا ادیب بن حاتم جو قبیلے کے قائد و سردار تھے شام کی طرف بھاگ گئے اور ان کی بہن قید ہو گئی اور قیدی مدینے میں لائے گئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو حاتم تائی کی لڑکی جو فساحت و بلاغت میں مشہور تھی کھڑی ہو گئی اور عرص کیا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے اور بھائی بھاگ گیا ہے مجھ پر احسان کیجئے خدا آپ پر احسان کرے پہلے اور دوسرے دن رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا تیسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزر رہے تھے تو امیر المومنین نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی گزارش دوبارہ پیش کرو اس عورت نے اپنی گزارش دوبارہ دہرائی تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا جب کوئی امانت دار قافلہ آئے گا تو مجھے بتانا تاکہ میں تجھے تیرے علاقے کی طرف بھیج دوں لڑکی کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ اپنے بھائی کے پاس شام جاؤں وہ اسی انتظار میں رہی یہاں تک کہ قبیلہ فضاء کا ایک گروہ مدینے میں آیا تو اس لڑکی نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری قوم کے کچھ لوگ آئے ہیں جو قابل اعتماد ہیں مجھے ان کے ساتھ بھیج دیجئے آپ نے اسے لباس اور زادے سفر انعایت فرمایا اور اس جماعت کے ساتھ روانہ کیا وہ لڑکی شام گئی اپنے بھائی ادھے سے ملاقات کی اسے اپنے حالات سنائے اور اس سے کہنے لگی میں تو سمجھ رہی ہوں کہ اس جہان اور اس جہان میں امن و آمان سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کے حاصل نہیں ہو سکتا بہتر یہ ہے کہ فوراں بے خوف و خطر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ ادھے نے اسباب سفر مہیا کیا اور مدینے میں پہنچا جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اور اپنا تعرف کر آیا تو حضور گھر کی طرف روانہ ہوئے ادھے بھی آپ کے پیچھے جا رہا تھا راستے میں ایک بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنی ضروریات اور حاجات کے مطالق بہت سی باتیں کی حضرت بھی کھڑے رہے یہاں تک کہ اس عورت کا سوال پورا کر دیا ادھے نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ بادشاہوں کی روش نہیں کہ وہ ایک بڑھیا کے لیے اپنے کاموں کو اتنی دیر موت تل کیے رکھے بلکہ یہ پیغمبروں کی عادت ہے جب گھر میں پہنچے تو رسول خدا نے اس لحاظ سے کہ ادھے ایک بڑے اور سخی باپ کا بیٹا اور محترم تھا اس کے احترام کا خیال کرتے ہوئے ایک بچھونا جو خرمے کے پتوں سے بھرا ہوا تھا اٹھا کر ادھے کے لیے بچھایا اور اس کو اس پر بٹھایا ادھے منع کرتا رہا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اور آپ نے ادھے کو اسی تک یہ پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم اخلاق اور سیرت کو دیکھتے ہوئے ادھے بن حاتم آن حضرت کے ہاتھ پر اسلام لائے اور اس حکم کے مطابق کہ ادھے نے کرم میں اپنے باپ کی اقتداء کی ادھے سخی اور جواد تھے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شائع ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو تعریف میں نے تیری مدہ کہی ہے کہنے لگا ذرا ٹھہر جا میں تجھے اپنے مال کا حساب بتلا دوں تاکہ تُو میری بخشش کے مطابق مدہ کرے اور وہ ایک لاکھ درہم ایک ہزار دینار تین غلام اور ایک گھوڑا ہے اب کہہ پس شائع نے آپ کی مدہ کی اور سخی باپ حاتم تائی کے سخی بیٹے ادھے نے اسے یہ سب عطا کر دیا ادھے کوفے میں رہتے تھے اور جمل و صفین و نہیروان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھی اور ہم رکاب تھے اور جنگ جمل میں زخم لگنے سے آپ کی ایک آنکھ زائع ہو گئی تھی اور ارسٹھ ہجری میں کوفے میں وفات پائی ایک دفعہ معاویہ کے پاس گئے معاویہ کہنے لگا تمہارے بیٹے کہاں گئے انہیں ساتھ نہیں لائے ہو ادھے بن حاتم کہنے لگے امیر المومنین کی ہم رکابی اور حمایت میں شہید ہو گئے معاویہ نے کہا علی نے تجھ سے انصاف نہیں کیا تیری اولاد قتل کرا دی اور اپنی اولاد بچا لی ادھے کہنے لگے میں نے علی سے انصاف نہیں کیا کہ وہ تو شہید ہو گئے اور میں باقی رہ گیا معاویہ نے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خون عثمان کا ایک قطرہ ابھی باقی ہے وہ اشراف یمن میں سے ایک شریف کے خون کے بغیر خط نہیں ہو سکتا ادھے کہنے لگے خدا کی قسم وہ دل جو تمہارے غزب سے پر تھے ابھی تک ہمارے سینے میں موجود ہیں اور وہ تلواریں کہ جن کے ساتھ تم سے ہم نے جہاد کیا وہ ہمارے دوش پر باقی ہیں اگر تم مکرو فریب کے دروازے سے ایک بالشت آگے بڑھو گے تو تمہاری برائی کے راستے میں ہم بھی ایک بالشت آگے بڑھیں گے تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گردن کا کٹ جانا اور سکرات موت کو برداشت کرنا ہمارے لئے اس سے آسان ہے کہ علی کے حق میں کوئی غلط بات ہم سنیں اور اے معاویہ تلوار تلوار کی وجہ سے ہی نیام سے نکلتی ہے معاویہ نے مسلحت اسی میں سمجھی کہ اپنے غضب و غصے کو جنبش میں نہ لائے لہٰذا گفتگو کا رخ پھیڑ دیا اور اپنے منشیوں سے کہا کہ ادھے کے کلمات کو لکھ لو یہ نصیحت و حکمت ہیں پروردگار ادھے بن حاتم کی طرح علی کی محبت و عشق کے راستے میں ہمیں بھی سرفرازی نصیب فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں علی کی نصرت و حمایت نصیب فرمائے اللہم سوالی علی محمد و آل محمد پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اللہم عجل ولی کل فرج پروردگار قائم آل محمد ہمارے زمانے کے علی کو اذنِ ظہور اتا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی